بسم اللہ الرحمن رہی کوئٹہ کے صافی بھائیوں کو کمیونٹی کا بہت بہت شکریہ الیکٹرونک کا پرنٹنگ کا دوسرے تمام لوگوں کا شکریہ بڑے نوٹس میں شارٹ نوٹس میں آپ نے محبت کا اظہار کیا ہم آیا ہے کہ ہم چمل ایکسپریس کو پرائیوٹ آئیز کرنے جا رہے ہیں یعنی آؤٹسورس کرنے جا رہے ہیں جو پارٹی خریدنا چاہے سٹرکچر ہمارا ہوگا سب کچھ ہمارا ہوگا لیکن پرائیوٹ پارٹی کو دینے جا رہے ہیں اور دوسری جو اہم بات آپ سے ریلوے کے بارے میں کرنی ہے کہ ہم سپین بولدک تک چمن سے ساڑھے یارہ کلومیٹر لائن بچھانے جا رہے ہیں باقی جب قابل والے کندھار کے لیے کریں گے کریں گے ہم نے اپنا پی سی ون اور سارا مسئلہ تیار کر لیا ہے فرام چمن ٹو سپین بولدک ساڑھے یارہ کلومیٹر جو تیسرا یہ ہے کہ ایک سے چار گریٹ کے تمام پنشن کلیر کر رہے ہیں آج ٹوٹل کوئٹہ پشاور ساتوں کے ساتوں ڈوین میں صرف لاہور کو ذرا رکھا ہے شاید اس کا فنکشن کرنا ہو باقی تمام لوگوں کے اکاؤنٹس میں ہم نے جو پیسے بھیج دی ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے پی ایم پیکج والوں کو تو نکالا نہیں جا سکتا کہ ٹی ایل اے کے ملازمین کو بھی ہم کنفرم کر دیں ابھی ہمارے پاس وہ بجٹ نہیں ہے لیکن ٹی ایل اے کے ملازمین کو بھی اب ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ تمام ٹی ایل اے کے ملازمین کو کنفرم کر دیں اب پولیٹیکلی ریلوے کی اتنی بات ابھی 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 میں سیاسی ذات سوڑی سے کر لوں پھر آپ کر لیں نمبر ون یہ لوگ کہتے ہیں کہ کرونا نہیں پھیل رہا ووٹ کو کہتے ہیں عزت دو ووٹر کو کہتے ہیں کرونا میں دھکا دو یعنی یہ ووٹر کو مار رہے ہیں ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں اور ووٹر کو کہہ رہے ہیں کرونا میں دھکا دو اور ملتان اور پشاور میں ان کے جلسے واجبی قسم کے تھے گیارہ پارٹیوں کے مل کر اور جو سیاسی صورت حال ہے میں کوئٹہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نبی کے صدقے میں عمران خان ٹائم پورا کرے گا جی ان جلسوں سے نہیں جا رہا اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ لہور ملتان اور پشاور کے جلسوں سے عمران خان جا رہا ہے تو یہ غلط فہمی نکال دیں اپنے ذہن سے باقی جیسے جیسے آپ ستم کریں گے ہم ستم کریں گے آپ وفا کریں گے ہم وفا کریں گے آپ جفا کریں گے ہم جفا کریں گے ہم آپ جیسے لوگ ہیں ہم مقابلہ کریں گے شرافت سے آئین اور قانون کے دائرے میں باقی جس قسم کی سٹیٹیجی آپ بنائیں گے اسی قسم کی سٹیٹیجی جو ہے حکومت کی بھی ہوگی اور اگر آپ کرونا سے قوم کو خود سوچ لینا چاہیے قوم کو خود سوچ لینا چاہیے کہ ایک اتنا بڑا میڈیا اگر کوئٹا جیسے شہر میں یہاں تیس کیمرے لگے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جلسے کی گیدرنگ کی کیا ضرورت ہے اگر اکیلے اکیلے بھی یہ اپنا خطاب کریں تو یہ تیس کیمرے ان کو ہر شہر میں اویلیبل ہیں جہاں یہ جائیں گے اویلیبل ہیں ساری قوم کو ان کا سنانے کے لیے کٹ ہوتا ہے ٹائمینگ ہوتی ہے سو میں تین باتیں پولٹیکلی کہنے جائے رہا نمبر ون آپ نے جو بیانیاں پاک فوج کے خلاف استعمال کیا ہے آپ دانتوں کے ساتھ دانتوں کے ساتھ یہ گانٹیں کھولیں گے کچھ نہیں ملنے جا رہا آپ کو آپ کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے سیکنڈ بات میں پولٹیکلی کہنا چاہتا ہوں قوم خود فیصلہ کر لے کہ اس نے کرونا کی سیاسی خودکشی میں جانا ہے یا ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے ارشادات سننے ہیں اور درہا میرے چاہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ غلط فہمی ہے اپوزیشن کو خاص طور پر کہ وہ ان جلسوں سے یا کوئی اگلے اقتعامات سے عمران خان کو اتارنے جا رہی ہے تو این خیال استو محال استو جنہا اچھی بات کی ہے آپ نے چودری پرویز لائی گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے مائیں سب کی سانجی ہوتی ہیں اور ویسے بھی وہ اخلاقی لوگ ہیں چودری برادران اور سب کو جانا چاہیے میں نے بھی ٹی وی پہ افسوس کا اظہار کیا ہے ہماری پوری نظر ہے جعفر چل رہی ہے ہمیں کرونا کے حالات کا بھی پتہ ہے ابھی کرونا ختم نہیں ہوا لیکن ہم کوئی ہماری ٹرین جو ہے نہ انڈر کپیسٹی چل رہی ہے نہ اوور کپیسٹی چل رہی ہے اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اب ٹرین کا اور جہاز کا کرایا بھی برابر ہے مارکٹنگ مین سیاستدان تو نہیں کہنے چاہیے بلکل لیکن مارکٹنگ مین بھی نہیں کہنے چاہیے کہ لوگوں نے سفر کرنا بہت کم کر دیا ہے ہم فریٹ میں بہت زیادہ کمارے ہیں لیکن پیسنجر سواریاں جو ہیں وہ کرونا کے بعد جہاز کی بھی کم ہوئی ہیں اور ریل کی بھی کم ساری دنیا میں سیاسی مدوجذر میں انتشار اور خلفشار آ رہا ہے انڈیا کے اندر کسان بہت بڑی سٹرائک بھی نکلا ہے کشمیر کی صورت آل ہیں امریکن اور چائنی سیچوئیشن ہیں پھر ایرانین اور میڈل ایس سیچوئیشن ہیں میں آپ کے سوال کی دعات دیتا ہوں اسی لیے میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ اپنے لیے سیاسی مستقبل سیاسی تدبر اور دور اندیشی سے کام لیں اور دنیا دوزار اکیس میں جس بوران سے جا رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی جنگ بھی ہو سکتی اس آگڈار کا بیان تو کافی پپلر ہو گیا ہے جو چیز بہت عام ہو جائے اس پہ شیخ رشید نہیں بات کرتا میں ٹرپل ایس شارٹ سویٹ اور سمارٹ بات کرتا ہوں اس آگڈار بہت عام ہو گیا ہے اور اپوزیشن جب فیصلہ کریں گے جو بھی ان کے جلسے کی تاریخیں ہیں میں نے آپ کو کہا نا کہ ستم کرو گے ستم کریں گے وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے ہم آدمی ہیں آپ جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں ڈائلاغ کبھی گو مجھے کئی لوگوں نے اتراز کی ہے میری پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی آپ نے بات کی ہے سیاستدان ڈائلاغ کے دروازے کیسے بند کر سکتا ہے میرا نہیں خیال مجھے کسی اور نے بھی بات کی ہے سوری صاحب بہتر ہم ان کے یہ میزبان ہیں ہم ان کے مہمان ہیں آج اور کل دو دن تو جو انہوں نے بات کی ہے پاکستان کے پاسپورٹ میں تو ابھی اسرائیل کا نام بھی داخل نہیں ہے سو اس کے لیے ایک نیا پاسپورٹ لینا ہوگا بہت اچھی بات ہے افغانستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں سمجھتا ہوں عمران خان کی کہ وہ تمام پڑوسی اور تمام دوسرے لوگوں سے بہتر تلقات رکھتا جاتی ہے اور خاص طور پر چین کے ساتھ ہمارا ایم ایل ون جو ہے جس سے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو روزگار ملنے جا رہا ہے اور پشاور سے لے کے اور کراچی تک نیا ٹریک بچھنے جا رہا ہے گوادر ڈیویلپ ہونے جا رہا ہے اور چین کے ساتھ ہماری دوستی ہمالیہ سے بلند کئی شہروں میں سٹے ہو گیا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں سوری صاحب سوری صاحب بہت زبردست رپٹیس پیکر ہیں جی میں ان سے بہت متاثر ہوں قاسم سوری صاحب نے پہلی دفعہ جس طرح اسمبلی کو چلایا ہے اور ان کا فرس ٹائم ہے لیکن کریڈٹ گوز ٹو قاسم سوری صاحب فل مارکس ٹو قاسم سوری صاحب اور وہ پرووی ان آل دی اکوئیان دی بیسٹ ہینلنگ ویچ دیکھیں اداروں کو کسی کی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے ادارے ادارے ہیں ساری دنیا میں ادارے پاکستان پر جانسار کرنے والے لوگوں کی ایک جماعت ہے اور ووٹ مانگنے والے کبھی بھی مطمن نہیں ہوئے امریکہ جیسے ملک میں ایک سوالیہ نشان ہے کہ الیکشن فیر ہوئے ہیں نہیں پیوٹن پتہ نہیں دوزار چھتیس تک چلا گیا ہوا ہے دو سو چھتیس تک چلا گیا ہے جتنی جمہوریتیں ہیں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں سوالیہ نشان ہیں باقی پاکستان کی عظیم فوج ہے عظیم سلارہ اس کا عظیم قیادت ہے اور عمران خان اس ملک کا آنسترین سیاستدان ہے اور انشاءاللہ ملک آگے لے کے جائے گا چھوڑیں جی فوج بہت عظیم دارہ ہے کسی کی کوئی اب آپ دیکھیں گے آپ کے کوئٹہ میں انہوں نے کیا بیان دیا کوئٹہ میں انہوں نے بی بی سی کو کیا انٹرویو دیا کہ جناب دیکھیں نا یہ ہر جگہ ڈیفرنٹ صورتحال ہوگی ہر جگہ ڈیفرنٹ صورتحال ہوگی اور ان کو پشتاوا ہوگا جو کجے اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مار چکے ہیں اللہ کو پتا ہے کہ لندن کی سیاست سے کیا نتیجہ نکلے گا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بتا لیکن ایک سیاسی ورکر میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سیاست کو خود دفن کیا میں سب سے عمر میں بھی بڑا ہوں اور سیاسی ورکر بھی ہوں سو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے یہ وقت پاکستان میں بڑا ہی کڑیل وقت ہے بڑا امتحان کا وقت ہے ساری دنیا کی ابھی ایک بھائی نے بہت زبردست سوال کیا یہاں سے کہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں بہت زیادہ مدو جازر ہے بہت زیادہ بہران ہے ساتھ دیکھیں جو کچھ ایران کے ایک سائنسدان کے ساتھ ہوا ہے جو کچھ دوسرے ملکوں میں ہو رہے ہیں معاملات سو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس بات کا تقاضی کرتی ہیں کہ سیاستدان وہ نہیں ہے جو میں دیکھوں کہ یہ تیس کیمرے لگے ہیں سیاستدان وہ ہے اس ٹنٹ کے پیچھے بھی اس کو احساس ہو کہ وہ صافی بھی کھڑے ہیں this is politics لیڈر وہ ہے جو دیوار کے پیچھے بھی دیکھیں لیڈر وہ نہیں کہ صبح اٹھ کے ایک بیانیاں پڑھ دے کہا جی بڑی میری جیج ہوگی ہر نائی ہماری طرف سے تو تیار ہے سیکیورٹی کے مسئلے ہیں ہماری طرف سے تو بالکل تیار ہے جی ہم نے تو ان کو کہا وہ سیکیورٹی دے دیں چھوڑنے پڑے ہیں چھوڑنے پڑے ہیں وہ بہت پرانا عرصہ ہو گیا اتنی پرانی باتیں کریں گے تو میری سٹوڈنٹز آمار لائف کے زمانے کی باتیں نکل آئیں گے بھائی اس میں فوراں آفس تفسرہ کر سکتا ہے میں اپنی فیلڈ میں ہی بات کر سکتا ہوں میں کسی دوسری وزارت میں بہت سنسلیف سوال آپ کر رہے ہیں سو لیڈ آس ٹو خواجہ اپنا شاہ محمود سپیکر صاحب نے مجھے فلور نہیں دیا انہوں نے کہا شاہ محمود جواب دے دیکھیں مودی جتنے بھی ظلم ڈھا رہا ہے مودی نے جو کچھ کام کر رہا ہے ہندو دت کو جو اس نے ایک ہندو ملک ڈیکلیئر کر دیا ہے اس میں کرسچن ہے اس میں بودھسٹ ہے اس میں مسلم ہے تمام دنیا میں ایک میسج چلا گیا ہے جو وہ لبرل لوگ تھے جو انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے تھے جو نان الائنڈ تھے وہ ٹوٹلی ٹوٹلی انڈیا ہندو سٹیٹ بن چکا ہے اور ساری دنیا اس کی مضمت کر رہی ہے اور آج ہندو دت کی وجہ سے اس کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو پہلے حاصل تھا Thank you